اس بیچ مختار انساری کشف لے جانے کے لیے روٹ پلان تیار کیا گیا ہے چار سو کلومیٹر کے سفرد میں چھبیس گاڑیوں کا کافیلہ رہے گا باندہ سے فتح پور ہوتے ہوئے پریاد راج میں انٹی کی جائے گی کوکھ راج ہنڈیا بائی پاس سے بھدوہی میں انٹی ہوگی بھدوہی سے ورانسی ہوتے ہوئے غازی پور جانے کا روٹ پلان تیار کیا گیا ہے انڈیا نیو سمادہ تا راجیف شرما میرے ساتھ میں لائیو ہیں سیدھے راجیف شرما کے پاس میں چلتا ہے کیونکہ راجیف اس وقت مختار انساری کے بیٹے سے لائی بات کر رہا ہے انہوں نے اپنے بارے میں وہ تکلیفیں ظاہر کی تھی کیونکہ لگ رہا ہے بلکل حقیقت ہے انہوں نے خود بولا انڈی کارڈ ہے وہ کورٹ میں ہے سب کورٹ بھی دیکھا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا آج ہی سپرد کے سپردے کلیے ڈالا جا رہا ہے آج ہی سپردے کھا کرنے کی تیاری ہے ابھی اس پہ نہیں کہتے راجیف میرے ساتھ میں ہیں راجیف ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ مختار انساری کو جاننے والے مختار انساری کی فیملی کے لوگ بھی آپ کے سمپرک میں آتے جانے ہیں ایکسکلوزیو اپنے انٹرویو دکھایا ہے راجیف میں بہت زیادہ کچھ راجیف آپ سن پا رہے ہیں کیا مجھے راجیف افضال انساری کے گھر پر بھی انڈیا نیوز ہے مختار انساری کے بھائی کے ذرے لائیو ریپورٹ ہم دیکھائیں اسے پہلے راجیف شرما کے پاس چلتے ہیں راجیف ابھی غازیپور میں کیا چلا ہے ہم نے دیکھا مختار انساری کی فیملی آپ کے ساتھ میں ہے بات کرنے کی کوشش کریں اور ٹی وی پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ باندہ سے اب شیخ بھی میرے ساتھ میں لائیو جڑ گئے ہیں راجیف کانٹینیو کریں ابھی اس تھانی ویدھائی کے ہم پر پہنچے تھے کالی باگ قبرستان میں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مختار انساری نے پہلے ہی اپنی جان کو لے کر ڈاکیومنٹڈ بات کہی تھی کہ اس کو ایک اوپر دھیان دیا جائے اور وہ جہاں تک کہ ان کے عباس انساری کی بات ہے اس پر انہ نے آنستانی ویدھائی نے کہا کہ عباس کے جو بیل کے لیے یا عباس کو اس آخری رائٹس میں شامل ہونے کے لیے کوٹ میں اپلیکشن وہ ڈالنے جا رہے ہیں پریوار کی طرف سے تو کچھ باتیں وہ ظاہر کرتے ہوئے یہاں سے چلے گئے لیکن یہاں پر ساری تیاری ہے اب شام قریب ساڑھے سات سے آٹھ گھنٹے کا وقت لگتا ہے باندہ سے یہاں تک آنے میں اگر ساری پرکریہ ملائی جائے تو رات میں دس بجے تک یہاں پہنچنے کا سمیہ لگتا ہے فیلحال گھر پر بھی لوگ ہیں اور یہاں پر بھی لوگ ہیں راشد